اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آسیم اور بلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل گارڈنیو ٹکس این ڈوٹ مور پر آج کا ہمارا ٹوپک ہاو ٹو سپائیڈر پلانٹ ہے آج کا ٹوپک میں ہم بات کریں گے کہ ہم سپائیڈر پلانٹ کو سپائیڈر پلانٹ کو سپائیڈر پلانٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ پورٹ کے اندر کئی سارے پلانٹس جو کہ پپس کی صورت میں گروہ کر رہے ہیں وہ کافی بڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ پلانٹس ہو گئے ہیں تقریباً ہمارے پاس تین سے چار پلانٹس اس کے اندر ایزیلی مل سکتے ہیں تو فیلحال میرے پاس ہی اس پائیڈر پلانٹ کی بھی کمی ہوئی پڑی تھی ہے صرف ایک ہی پورٹ میرے پاس بچا ہے تو باقی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے مر گئے تھے لیکن اب میں چاروں کو ان کو اور پروپگیٹ کروں اور ان کی جب ایک مرتبہ ہم روٹس کو ہوا لگوا دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم ان کو دوبارہ پورٹ میں لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پلانٹس ہیں یہ اور بھی اچھے سے گروہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ جب ان کے سارے پپس وغیرہ سپریٹ کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ ان کو ہم گروہ کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں تو یہ ہماری تھائیلینڈ واری ورائیٹی ہے جس کے اندر والا جو ایریہ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے اور باہر اس کے جو ایریہ ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ایک اس کے اندر ایمریکہ کی بھی ورائیٹی ہوتی ہے تو وہ فیلال میرے پاس ایک ہی پلانٹ ہے وہ بھی جیسے ہی اپنے نیچے سے پپس وغیرہ نکالے گا تو ہم اس کو بھی سپریٹ وغیرہ کریں گے تو یہ میرے پاس تھائیلینڈ کی ورائیٹی ہے تو اب یہ کافی حد تک بشیر گروہ کر رہا ہے تو اب اس کو ہم نکالیں گے اور چھوٹے پورٹس کے اندر شفٹ کریں گے تو چلیں پھر اس کو ہم نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے اس کو نکالنا اتنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے اس کے اندر پانی تو ویسے ایک دن پہلے دینا روک دینا چاہیے لیکن میں نے پھر بھی آج پانی دے دیا میں نے سوچا نہیں تھا کہ آج میں اس کو ریپورٹ کروں گا لیکن آج میرا موڈ بن گیا تو میں اس کو اب ریپورٹ کروں گا تو اب پانی اندر ہے لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو ڈائریکٹ اس طرح سے پکڑیں گے اور پکڑ کر ہلکا سا ہلانا شروع کر دیں گے اور جب ایسے ایسے ہلائیں گے تو یہ نیچے سے سوال سے باہر آنے لگے گا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں گے تو بہت ہی ایزی لی ہم اس کو کمفرٹ کے اندر باہر نکال لیں گے اور یہ زیادہ ڈائمیج بھی نہیں ہوگا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوسرا پوٹ ہو جو کہ نیچے سے باریک ہوتا ہے اور اوپر سے چھوڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے تو آپ بہت ہی آرام سے نکال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ پشاوری گملہ ہے جس کے اندر سے نکالنا کافی حد تک مشکل ہوگا کیونکہ نیچے سے بھی برابر ہے اوپر سے بھی برابر ہے تو یہ جو درمیان اور ایسے یہ کافی حد تک اندر بھی ہوتا ہے جس کے وجہ سے سوال کا پورا جو روٹ باؤل ہے وہ باہر نہیں آ پاتا تو اس کو ہمیں تھوڑے تھوڑی سوال کر کے نکالنی پڑتی ہے تو اس لئے میں اس کو ڈائریکٹ ہی اوپر کو کھینچ لوں گا تو یہ باہر آ جائے گا تو اس کو نکالنے کے لئے ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس کے جتنے بھی لیوز ہیں ان کو ہم اس طرح سے اکٹھا کر لیں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد بہت ہی آرام سے اس کو ہم نیچے والے ایریا سے بھکڑ کر کھینچنے لگیں گے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی آرام سے کھینچنے کے بعد یہ باہر کو نکلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ یہ ریکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آرام سے کیونکہ سویل اس کی بہت ہی زیادہ نرم ہے تو ہم اس کو نکال چکے ہیں باہر تو چلیں پھر میں اس کو ابھی وہ ٹرے کے اندر رکھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے تو لیجی جناب جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پلانٹ ہے یہ کافی حد تک الادہ ہو چکا ہے تو یہ پلانٹ کی کافی حد تک جو روڈز تھیں وہ گل بھی رہی تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑی بہت گل جائیں تو ان کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر بہت زیادہ اور وارٹرنگ ہوتی رہے تو پھر مسئلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کچھ خاص زیادہ پانی نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ زیادہ حد تک نہیں گلی تو اسی طرح سے ہمیں اس کو اب سپریٹ کریں گے تو سپریٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے سپریٹ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ والا پلانٹ جو ہے یہ دو پلانٹ ہمارے سپریٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے تو اس کے جو لیوز ہیں ان کو علیدہ کریں گے تو یہ سینٹر میں ہمیں جگہ بنتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ بن رہی ہے اب اس کو ہم ایزی لی پکڑ کر اس طرح سے علیدہ کر لیں گے یہ تھوڑا سا یہاں سے ٹوٹے گا اور یہ جو مدر پلانٹ ہے اس سے یہ سپریٹ ہو جائے گا یہ ابھی بھی دو پلانٹ سے ان کو بھی ہم سپریٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بھی ہمارا ایک پلانٹ اور یہ دو پلانٹ سے ہمارے سپریٹ ہو گئے تو اس طرح سے بہت ہی ایزی لی آپ سپریٹ کر سکتے ہیں تو چلیں پھر میں سب کے سب پلانٹ کو اسی طرح سے ہی سپریٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو stay with me تو لیجے جناب اب یہ ہمارے سب کے سب جو پلانٹ سے ہم سپریٹ ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ پلانٹ کے ساتھ کافی حد تک روٹس بھی ہیں جو کہ کافی حد تک فیلال ڈیمیج بھی ہوا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں جلدی یہ بھی ریکور ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے اپنی نیچے سے ہی پلانٹس کو سپریٹلی گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ فیوچر میں ایک کافی بڑا پلانٹ بنے گا جو کہ اب یہ چھوٹا سا پلانٹ بالکل نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پلانٹ کی مدر پلانٹ جو ہے یہی بہت چھوٹا سا ہے لیکن میں نے اس کے کافی حد تک پتے وغیرہ بھی ریموف کر دیئے ہوئے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا کلیر نظر آئے تو جو ہمارے پپس ہیں وہ زیادہ بیٹر گروہ میں ہیں جبکہ ہمارا جو مدر پلانٹ ہے وہ کافی حد تک بوڑھا ہو چکا ہے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پلانٹس بنے ہیں ہم نے ایک پلانٹ لگایا تھا جس کے ساتھ ہمیں ایک دو تین چار اور پانچ پلانٹس اور مل چکے ہیں پلانٹس بنے 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 پلانٹ پلاسٹک پورٹ کے اندر ہی شفٹ کر دیا اس کا جو پہلے والا پورٹ تھا اس کے اندر میں نے شفٹ نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر سے نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ہر دوسرے تیسرے مہینے تو ری پورٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پپس وغیرہ اس طرح سے سپریٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کو پلاسٹک پورٹ کے اندر کر دیا اس کے اندر سے اس کو بہت ایزی لی اس کا پورا روٹ بول نکل آئے گا باہر اور اس کے بعد ہم اس کی سوئل کو ریم کر دیا جو کہ پانچ انچ کے پورٹ ہیں تو ان کے اندر ہی یہ کافیت تک گرو کریں گے اور ہم ان کو تقریبا کچھ عرصے کے بعد بڑے پورٹ کے اندر شفٹ کر دیں گے تاکہ یہ بھی پروپکیشن سٹارٹ کر دیں تو اب یہ کافی اچھے طریقے سے گرو ہم نے کر دیا ہوئے اور اب ہم ان کو اچھے طریقے سے پانی دیں گے پہلی مرتبہ میں اچھے طریقے سے پانی دیں گے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم ان کا پانی نورمل جو ہوگا وہی ہم ان کو ایڈ کریں گے تو امید کرتا ہ ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ